ناظرین واشر کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کریں گے وہیں پہ اور میچر والے ہائی پریشر جنٹ واشر اور انڈکشن موٹر والے ہائی پریشر جنٹ واشر کے ماں بہن کیا فرق ہے ان کی کارکردگی میں کیا فرق آتا ہے کوالٹی میں کیا فرق ہے کان کرنے کے انداز اور فیچرز میں کیا کیا فرق ہے اس سے بھی آگاہ کریں گے اور کسٹمر کو اپنی آراز سے آگاہ کریں گے کہ ہمارے نزدی ہائی پریشر جنٹ واشر آگ میچر والا زیادہ بہتر ہے یا انڈکشن موٹر والا تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ہائی پریشر جنٹ واشر سے متعلق ہے جو کہ انڈکشن موٹر بیسڈ ہے انڈکشن موٹر بیسڈ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ارز کرنا چلوں اسی پرنسپل پر کام کرتی ہے جس طرح کے ہر گھر میں موجود پانی کی جو موٹر ہوتی ہے اس کے پرنسپل پر یہ انڈکشن موٹر کام کرتی ہے تو آئیے ناظرین چل کے اس ہائی پریشر جنٹ واشر کی پوری ویڈیو دیکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوان انڈکشن کے پلیٹ فارم سے اسلام علیکم ناظرین آج جو میں اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمتی پروڈکٹس لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہائی پریشر جنٹ واشرز ہیں ناظرین یہ بلکل برینڈ نیو اور ابھی بلکل ریسنٹ فریش امپورٹ ہے موڈل ہم نے امپورٹ کیا ہے وہ اکیس سو پچاس وارٹ میں ہے کاسومی برینڈ ہے اس کا موڈل ہے کے ایٹو ون فائب زیرو اکیس سو پچاس وارٹ ہے اور اس کا میکسمم جو پریشر ہے وہ دو سو بار ہے آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کو انبوکس کر کے دکھا دیتا ہوں اس کی ایسے سٹیز یہ دیکھئے ناظرین بلکل پیکٹ مشین ہے برینڈ نیو ہے یہ اس کا یوزر انسٹرکشن منویل ایکن ہے آئیے اب میں آپ کو اس کو انبوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ناظرین اس کے ساتھ بھی اس کا یوزر انسٹرکشن منویل دیا گیا ہے یہ اس کا مشین اور گن کو لگنے والا کنیکٹ کرنے والا پائپ ہے جو دو چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے یہ اس کا فومنگ لانس ہے یہ اس کا وارٹر پائپ ہے یہ اس کی فران ہے تو ناظرین یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو باکس میں سے نکال لیا ہے یالو کلر میں ہے بہترین کوالٹی تحمل ہے اور اس کا جو اون اف سوچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی وارٹر پروف ہے پانی جانے کا اندیشہ نہیں ہے یہ اس کا ڈائل ہے اس کی پریشر گیج ہے آپ رکھ سکتے ہیں نظر کے پتہ پریشر پہ یہ آپ کی مشین فیل وقت کام کر رہی یہ کام کے دوران یہ ناظرین دیکھئے یہ اس کی موٹر کا بیٹ کور ہے یہ اس کی سائیڈ کورنگ دی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں اس کی انڈکشن موٹر ہے ہنڈر پرشنڈ کوپر میں ہے یہ بھی وپ گیرنٹی ہنڈر پرشنڈ کوپر یہ اس کا پامپ ہے ناظرین یہ مشین یہ ریگلر شیپ والی مشین ہے یہ اسی طرح کی مشین ہے جو ہمارے ریگلر کسٹمہ رہا جانتے ہیں ہمارے پیج پہ جو پہلے مشینز ہم ایپورٹ کرتے تھے یہ بلکل اسی شیپ میں آنے والی مشین ہے اس کو ہم ریگلر کٹ والی مشین کرتے ہیں ریگلر فیس والی مشین یہ دو سو بار ہے ایک سو پچاس وارڈ تو ناظرین اب جو ہمارے کسٹمہ رہے ہیں وہ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی سٹنگ اس طرح کی کی ہے کہ کوالٹی سریم ہے بہترین کوالٹی ہے موڈلز کے ساتھ آنے والی ایسیسریز ہم نے کسٹمہ رہے کو بہ آسانی نظر آنے کے لیے ڈسپلیے کر دی ہیں یہ دیکھئے یہ اس کی گرن اس کا شانٹ حالت میں ہے اس کے ساتھ بھی ایکسٹنشن موجود ہے اس موڈل کی گرن کے ساتھ ہم نے ایکسٹنشن اٹیچ کر دی ہے تو یہ اس شیپ میں آ جاتی جس سے اس کی رینج بڑھ جاتی ہے ناظرین جیسا کہ میں نے پریزنٹیشن کے دوران بھی عرض کیا تھا کہ جو سٹینڈنگ پوزیشن والا واشر ہوتا ہے جو عرف عام میں اس کو ہم آر میچر والا ہائی پریشر جیک واشر کہتے ہیں وہ بطور فیشن گھروں میں چھوٹے موٹے استعمال کے لیے لوگ پسند کر کے لے جاتے ہیں لیکن اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے اتنی کارگر مشین نہیں ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو اس کی آر میچر موٹر ہے وہ ریپیرے بل نہیں ہے اس کی کوئی سیل لیک ہو جائے اس کی موٹر خراب ہو جائے اس کا کوئی بیرنگ خراب ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اس موٹر کا وہ ریپیرے بل نہیں ہے انڈکشن موٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پارٹس نہ صرف ہم سے بلکہ کسی بھی ہارڈ ویر سٹور سے اس کے پارٹس بہ آسانی دستیاب ہیں کسی بھی شہر سب سے بڑی بات پارٹس کی اویلیبیلٹی دوسری بات یہ ہے کہ ان کی طاقت جو ہے وہ آر میچر والے واشرز کے مقابلے میں تقریباً دگنی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہائی پریشر والی مشینز ہیں ان کا پریشر تقریباً اتنا یا اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے جتنا پریشر آپ عام طور پر مشاہدہ کرتے ہیں سرویس سٹیشنز پر جو کمرشل مشینز لگی ہوتی ہیں گاڑی دھونے والی ان سے زیادہ ہی پریشر ہوتا ہے ان مشینز کا تو ناظرین ہمارے جو پہلے سے ایگزسٹنگ کسٹومرز ہیں جو ہمارے فیس بک کے پیج پر لگے ہوئے پرانے واشرز کے ایڈ دیکھ چکے ہیں جس میں ان کے فیچرز ہم نے بتائی ہوئے تھے میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں سب سے بڑا فائدہ ان مشینز کا یہ ہے کہ اس سے آپ نہ صرف ہر قسم کی گاڑی وہ چاہے عام سیڈان کار ہو چھوٹی کار ہو بائکس ہو یا پھر 22 ویلر 40 ویلر ٹرکس ہو سب گاڑیاں ان سے واش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گاڑی کے دھر کے پورچ دھر کی کھڑکیاں دھر کے پردے دھر کے سوفے دھر کے کالین اس کے علاوہ آپ سولر پینلز یہ ساری چیزیں بہ آسانی واش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کیٹل فارمز ہیں یا فارم ہاؤسز پہ لوگوں نے مختلف جانور رکھتے ہیں یا کیٹل یا پولٹری فارمز ہیں ان کو صاف اور ہائیجینک کنڈیشنز پہ رکھنے کے لیے اینیمل جنگ اور فیسز کو صاف کرنے کے لیے جانوروں پہ رکھنے والی جگہ کو صاف رکھنے کے لیے اس سے بہتر مشین نہیں آبیلیبل اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ جو ہمارے ابباب ایسی کلیننگ کی سروس سے وابستہ ہے ایسی واش کرنے کے لیے انڈور یونٹس ہو آؤٹڈور یونٹس ہو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند یہ مشین ہے اس کو کیری کرنا بھی آسان ہے ایک طرح میں مشین بھی آن کرتے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے میں اس کا سوچ رگا دیا اس کے علاوہ اس کا پریشر بہت زیادہ ہے ہنڈر پرسن کافر میں ہے تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ان واشرز کی جو ایک پروڈک کی افتدائی ریو ویڈیو ہمیں آپ کے سامنے پیش کی ہے پتہ دائی ہوگی اپنے آرڈر سپریس کرنے کے لیے ایڈ کے نیچے دیئے گئے ہمارے رافتہ نمبر پر ہم سے کسی بھی وقت بزریا ویڈسیپ ایس ایم ایس کال کے آپ رافتہ کر کے کہ اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں پورے پاکستان میں ہم آپ کو ڈیلیفریز کی بلکل فری مہیا کر رہے ہیں یعنی ہم ڈیلیفری کی کوئی اضافی ایڈیشنل شپنگ ہینلنگ کوئیئر چارجز نہیں لے رہے کسٹمر سے اور سب سے بڑی ایک اور اضافی سہولت کہ آپ نے پیمنٹ اپنا پارسل وصول کرتے وقت ادا کرنی ایڈوانس نہیں کرنی تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پرودکٹ ریو پسند آئی ہوگی اور آپ زونر ہمیں آرڈرز پلیس کریں گے بہت شکریہ اور جزاکریہ بہر یا سی پال یا سورہ یہ بنا کام میں بتائیں یہ آپ نے اس کا ملے یہ کیا دیس صدار میں آگا یہ ہے بیوالا پڑھاؤں گا یہ با اس کا کٹرم وہ بڑھا ہے یا سورہ یہ ہے کہ کہ موسیقی موسیقی موسیقی